ستیوانی میں آپ کا پناہ سواگت ہے کسی کی مرتیو ہونے پر منوشی کو بہت رونا ہاتا ہے پریوار کے صدر سے کی مرتیو ہونے پر اور اس میں بھی وہاں منوشی جو پریوار میں سب سے زیادہ ارننگز کرتا ہو جو پریوار میں سب سے زیادہ روپیا پیسہ کماتا ہو جو گھر کو چلاتا ہو اس کی مرتیو ہونے پر منوشی پریوار کے صدر سے کو سب سے زیادہ کسٹ ہوتا ہے پرانتو مرتیو ہونے پر دکھ تو منانا چاہیے شاستر بھی کہتا ہے پرانتو جو آتا ہے وہ تو جاتا ہی ہے کوئی بھی منوش پشو پکشی جانور جو بھی جیو اس پرتری لوگ پہ آیا ہے اس کو اس پرتری لوگ سے سمیہ ہونے پرن ہونے پر جانا ہی ہے کوئی جلدی چلا جاتا ہے کوئی مدھیا مائیو میں جاتا ہے کوئی وردہ آوستہ میں جاتا ہے پرانتو جانا سب کو ہے پرانتو منوش کھالی ہاتھ آتا ہے اور کھالی ہاتھ ہی چلا جاتا ہے پرانتو منوش ہی ایسا ہے جو کرم کرتا ہے پرانتو باقی سب یونیاں بھوگنے کے لیے ہوتی ہے اپنے اپنے کرم جو کیے ہیں ان کرموں کے فل کو بھوگنے کے لیے پشو پکشی جانور کیٹ پتنگ بننا ہوتا ہے اس لئے منوش جب آتا ہے تو کھالی ہاتھ آتا ہے پرانتو ایک اپنے ساتھ پچھلے جنم کے کرموں کے فل کی کتاب جو ادرش ہوتی ہے اس کو بھی ساتھ میں لے کر کے آتا ہے اور جب مرتا ہے تب ادرش گھٹری ہی اپنے ساتھ میں لے کر کے جاتا ہے جس کے اندر اس جنم میں کیے گئے پاپ پنی لان دھنم پروپکار ہنسا جب تب ہون انسٹھان اور کسی کے ساتھ دھوکا کسی کے ساتھ بیمانی یہ سب کیے تو ان سب کا حساب وہ اپنی اس گھٹری میں لے کر کے جاتا ہے اور اس گھٹری کے حساب سے ہی اس کا اگلا چند میں نردھاریت ہوتا ہے اس لئے کوئی یدی منوش مر جاتا ہے تو زیادہ دکھ نہ منانا چاہیے دھرمانوسار ویدھی ویدھان کے انسار نیم کانون کے انسار اس کا کریہ کرم کرنا چاہیے جو شاس میں وڑنی تھے گھرور پڑھان میں وڑنی تھے ان کے انسار سب ہی کرم کرنا چاہیے کسی اچھے یوگ کے برامن کی سیوہ اوشے لینا چاہیے مرت ویکتی کے نمیت دان دھرم کرنا چاہیے تاکہ اس مرت ویکتی کی آتما اپنے ہی گھر میں نہیں رہ جائے یدھی اس آتما کا ملت آتما کا اپنے پریوار سے موہ ہے اپنے بچوں سے زیادہ موہ ہے اپنے پوتوں پوتیوں سے زیادہ موہ ہے یا اپنے بھون سے زیادہ موہ ہے مرت وقت اس کا موہ یدھی یہاں پر رہ گیا تو وہ ویکتی نہیں جاتا اس کی آتما سمشان تک نہیں جاتی ہے کیول شو سمشان تک جا کر کے جل کر کے ہو جاتا ہے پرانتو اس کی آتما گھر کے اندر ہی نواز کرتی ہے اس لئے کسی اچھے یوگی شکشد دکشد برہمان سے دہا سمسکار کا کام کرانا چاہیے انیتہ جندگی بھر باقی منوشوں کو کسٹ بھوگنا پڑتا ہے کیونکہ گھر میں پتل دوش لگ جاتا ہے یدھی وہ آتما گھر میں ہی رہ گئی تو گھر کے منوشوں کو ترپانا چالو کرتی ہے کسٹ دینا چالو کرتی ہے یدھی کوئی ویوہا یوگ بچتا بچ گیا یا بچی بچ گئی تو اس کا ویوہا نہیں ہوگا بہت مشکل سے ویوہا ہوگا گھر کے اندر آئے دھن جھگڑا ہونے لگے گا لڑکا شراب پینے لگے گا شرطوہین ہو جائے گا یہ سب کام وہ آتما کرواتی ہے جو گھر کے اندر رہ جاتی ہے اس لئے کسی کی متی ہونے پر بہت ویدھی ویدھان سے یا کارکم کروانا چاہیے اور دان دھرم کرنا چاہیے یا تھا شکتی یا تھا یوگ کچھ منوشے ایسے ہوتے ہیں جو زندگی بھر کرم کرتے رہتے ہیں کمائی کرتے رہتے ہیں کمائی کو ہی کرم سمجھتے ہیں کہ ہم تو کرم کر رہے ہیں کمائی کر رہے ہیں کرم ہی سب کچھ ہے جیتا میں یہ لکھا ہوا ہے اس کا ادھارن دے کر کے وہ کرم کرتے ہیں باقی وہ کوئی بھی اشور کا نام نہیں لیتے یادی ان سے زیادہ بحث کرو تو وہ یہ کہتے ہیں اشور ہمارے شریر میں ہی ہے میں ہی اشور ہوں کیونکہ میرے اندر آتما آواز کر رہی ہے اور میں کرم کر رہا ہوں اشور دیکھ رہا ہے یعنی میری آتما دیکھ رہی ہے اس لیے وہ سے منوشے ایسے ہوتے ہیں جن کو اپن ناستک کہتے ہیں جو کرم فل وادی ہوتے ہیں وہ کبھی مندر نہیں جاتے ہیں صرف یادرہ نہیں کرتے ہیں دان دھرم نہیں کرتے ہیں ایسے منوشیوں کی متیو بہت سنکٹ سے ہوتی ہے بہت کسٹ بھوگنے کے بعد متیو ہوتی ہے وکلانگ ہو کر کے وہ مرتے ہیں بستر پر ہی انہیں ہر پرکار کی گندگی سہن کرنا پڑتی ہے یہی پر ہی نرک ان کو پرابت ہو جاتا ہے اسی لیے کرم تو کرو پر کرم کے ساتھ ساتھ صرف یادرہ اوشی کریں کشور کو اوشی یاد کریں اور پنی کا کام اوشی کریں کرم تو اب گرون پران کی بات جب چل رہی ہے مرتیو کی تو یمپوری میں کون سے پاپ کی کیا سجا ملتی ہے اور یمپوری ہے کہاں پر یہی پرتوی لوگ ہی یمپوری ہے یہی سورگ ہے یہی نرک ہے چندگی میں سبھی کے اپنے قائدے کانون اور صددانت ہوتے ہیں ہر وقتی کو جیون جینے کا اپنا طریقہ ہے جو بات کسی کے لیے اس کا کرتا بھی ہے اور وہ دھرم بھی ہے وہ کسی کے لیے گھور پاپ یا نیچ کرتے بھی ہو سکتا ہے جیسے کی ایک منش کسی بکرے کو کٹتا ہے تو وہ اس کا دھرم ہے اس کا کرتے بھی اسی کو کٹ کر کہ وہ پیسہ کماتا ہے پرندو یہی دوسرے منش کے لیے نیچ کرتے ہیں پاپ کرم ہے لیکن شاصر کے صددان کے انصار جن کرموں کو پاپ مانا گیا ہے ان کی سجا اسے افضی مرتیو کے بعد ملتی ہی ہے اب کس پاپ کی کیا سجا ملتی ہے اس کا ورن ہمارے گروڑ پران میں بتایا گیا ہے گروڑ جی بولتے ہیں بھگوان جیووں کو ان کے کون کون سے پاپ کی سجا ملتی ہے وہ کس کن اگلا جنم کس روپ میں لیتے ہیں وہ بتاتے ہیں تو ایسا بتایا گیا ہے کہ برم ہتیا کرنے والے کو چھے روک ہوتا ہے گائے کی ہتیا کرنے والا کبڑا کا روپ میں جن ملتا ہے اور کنیا کی ہتیا کرنے والا کوڑی ہوتا ہے اور جو اس طریقے پر ہاتھ اٹھاتا ہے وہ جندگی بھر روگی رہتا ہے اور پر اس طریقے کرنے والا نپن سنکھ ہوتا ہے گرو پتنی سیون سے خراب شریر والا ہوتا ہے اور مانس کھانے وہ مدیرہ پینے والے کے دات کالے وہ انگ لال ہوتے ہیں اس جنم میں دوسروں کو نہ دیکھ اکیلے مٹائی کھانے والے کو گلے کا روک ہوتا ہے گھمند کرنے سے گرو کا اپمان کرنے سے مرگی روگ جاتا ہے اور جھوٹی گوائی دینے پر اسے گونگا بنا دیا جاتا ہے کتاب کی چوری کرنے والے کو جنم سے اندھا پیدا کر دیا جاتا ہے اور جھوٹ بولنے والے کو بہرہ بنا دیا جاتا ہے جہر دینے والا پاگل ہوتا ہے انہ کی چوری کرنے والا چوہ بنتا ہے اتر کی چوری کرنے والا چچندر بنتا ہے اور جہر پی کر مرنے والا کالا سام بنتا ہے اور جو کسی کی آگیا نہیں مانتے وہ نیر جن ون میں ہاتھی بنتے ہیں اور جو برامن کل میں اتر ہو کر گائی تری کا چپ نہیں کرتے وہ اگلے جنم میں بھگولا ہوتے ہیں پتی کو برا بھلا کہنے والی اس تری جو بنتی ہے اس لیے اس تریوں کو اپنے پتی کو کبھی بھی بھلا بھلا نہیں کہنا چاہیے اور پر پورش کی کام نہ رکھنے والی اس تری چم گادر بنتی ہے اور متق کے گیاروے میں بھوجن کرنے والا کتا بنتا ہے اور اور اسی جنو میں یاد رکھیں پاپ کا پھل اتی دکھ دائی ہوتا ہے تو آپ نے جو پاپ کرم کیے ہیں تو آپ نشت تو پر 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 کریں اتنا پر پر کریں کہ بھگوان آپ کو ماف کر دے اور آپ کو اس پر کشت نہ بھوکت نہ پڑے چم گادر بن بن پڑے نپون سک بن پڑے کب بن بن پڑے کوری بن بن پڑے چھے روکی وان بن پڑے یہ ہی پر نرک ہے یہ پر ہی سوار گ ہے ج ما کا مکیا